عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پر بے زلاحی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا دونوں رہنما اجلاس میں شرکت کر سکیں گے نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نارمل گردوں کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میریکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجس کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم ایس جنہہ سپتال نیجی سوسائٹی کو کروڑو روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ محق پہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں آخب بے شرم انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی افسران شکیل منحاس مضم المشتاق محمد نفیس بھی نامزد حامنہ عمران خان سمیت چار افسران شامل تفتیش اکیس فروری کو طلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت اینو سی جاری کیا حامنہ عمران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوز شواہد ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تائین ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹیمارٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان انجمہ نے آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹیمارٹر فروق کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹیمارٹر آئے تو آرتی فروق نہیں ہونے دیں گے انڈین ٹیمارٹر کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان اپنا ٹیمارٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیئے سی آئی اے مارل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلم بن جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا جی آئی ٹی نے تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی چائلڈ پروڈکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناہل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے شہباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میریکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناہل کو چائلڈ پروڈکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائلڈ پروڈکشن کو دی جائے گی چیر پرسن چائلڈ پروڈکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لہو نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بیمانہ تشدد کا معاملہ شیر شاہ چاوگی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدم آترج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھے نامعلوم اپراد مقدمے میں نامزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا پولیس اہلکار ہیٹر پر بڑھا کر استنیاں لگاتے رہے ترجبان وزیرعالہ کے جنہ اسپتال میں متاثرہ بچے کی آیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لیندین کا تنازہ قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فارنگ ایک بھائی جان بہد دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاش چاوک میں رکھ کر احتجاج شدید ناربازی علموں کی پوری گرفتاری کا مطالبہ شہر کا مطلع جزبی عبرالود پرکھا پھر برسنے کو تیار پارشوں کا نیا سپل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان تیز ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد رکھو قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کولامبو چلے گئے پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم سل لنکا کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں شرکت کرے گی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ڈی ٹونٹی میچز کھلے جائیں گے سیریز کا افتتاہی میچ اکیس فروری کو کھیلا جائے گا